اللہ الرحمن الرحیم آج میں توڑی نال ایک اہم سماجی ایشو دتے گال کرنا چاہاں گا جنا تعلق ساڑی ذات پات دے حوالے نالے قبیلیاں دی اونچ نیچ نالے ایک کوئی وڈی ذات ہے تو کوئی نکی ذات ہے تو کوئی پیشاور ذات ہے تو کوئی ہنرمن ذات ہے اے سماج دے اندر یعنی چیزیں ساڑے اندر موجود ہیں تاریخی طورتے تے اسی اندی پچھوکڑ نہیں مکھا گے کیونکہ ایک بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے دیتے گفتگووں سے پھر کس لے کار لانگے کہ اے برسگیر اچھ ذات پات دے نظام کنوں آیا چونکہ اے برسگیر اچھ ہندوستان اچھ اسی ویکھنیاں کے ہندو سوسائٹی بچھ اے چیز شروع تو موجود سی آریاں دے آنتوں پہلے یا اس تو بعد اے چیز اے پانچے طبقات برمن شودر ویش کشتری سارے اے وجود اچھائے اسی پھر چونکہ زیادہ تر جڑے مسلمان ہاں اے اتھوں ہندویں تو ہندویں تو ہی مسلمان ہوئے عربی ایرانی تے ترکی تو بڑے کٹ لوگ اتھے آکے بسے تے وہ مسلمان ہوئے ہندویں دے سمائی دے اثرات بھی ساڑے اتھے موجود ہیں اسی جدوں اندہ تذکرہ کرنے ہیں بلکل جس طرح ہندویں میں چھ ذات پات دے نظام دے والے لال انسانہ دے دل میان اونچ نیچ موجود سی یا ہن بھی ہے اندہ اثرات ساڑے مسلمان ہاں بھی ہیں اگرچہ اسلام جڑا ہے وہ قبائل نو یا ذات پات نو کوئی منع نہیں کر دا وہ شناخت دا ایک ذریعہ سمجھ دا اتھے بھی قبائل سن بنو حاشم بنو میا بنو نظیر بنو کینکا بنو اسد بنو عباس اس سارے قبیلے ارباں بھی موجود سن لیکن اسلام نے سوائی تقویٰ تو اندہ اونچ نیچ دا کوئی میار جڑا وہ قائم نہیں کیتا بہرحال اندہ اثر ساڑے مسلمان ہاں بچ ہے کہ اسی اونچ نیچ دے قائل نظر آتی تو عورتیں کامل سکم نہیں ہیں لیکن سچی گالے ہیں کہ جدوں بھی اسی شادی بیا کرنے ہیں لیندین کرنے ہیں رشتے ناتے قائم کرنے ہیں یا اپنے دل دے اندر کسے دی قدرت عزت دا مقام بنانے ہیں تو پھر ساڑے دل لے چھوی او گل آ جاندی ہے کہ آ نیچلی زیاد ہے تو آ اوٹلی زیاد ہے تو آ بڑا ہے تو آ چھوٹا ہے اندر کوئی قیقت نہیں اسی جنہ بھی چاہیے تو اے دل نے ساڑے گال نفسیاتی طورت رچی بسی ہوئے نہیں نکل سکتی لیکن آج میں توڑے نال ایک تاریخی پچھوکڑ اور تناظر اور تحقیق دے نکتہ نظر نال ایک او گال کرنا چاہاں گا کہ جیڑا ساڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ آج جنہیں پیشاور زیادہ ہیں اے شاید کوئی نیچلی زیادہ ہیں تو اسی انہوں نے کم تر زیادہ سمجھ کے تھوڑا جنہ سماج اچھے رتبہ بھی اور مقام بھی کم دینے ہیں اے پیشاور زیادہ کیڑیاں ہیں جنہیں میں چاہیے موزیاں دا کم کرنا لے چمرے دا کم کرنا لے آجوتیاں سینہ لے اسی طرح لوہار نے لوہی دا کم کرنا لے اسی طرح ترخان نے اسی طرح مصری نے اسی طرح جنہوں نے پرندہ میں اچھے مراسی کہنے ہیں اسی طرح ہور بھی اسی طرح دیا جنیاں پیشاور زیادہ ہیں انہوں سے کمی سمجھنے ہیں یا کم تر سمجھنے ہیں پندہ میں اس خاص صورتے کہ جتے کے ذمیدار بس لینے جنہاں کو زمینہ ہیں اور جنہاں کو زمینہ نہیں ہیں انہوں نے درمیان ایک واضح تفریق کیتی جانتی ہے ماضی بچ کچھ زیادہ سی ہن بھی ہے بہرحال کچھ اگینالوں تعلیم پاروں اور لوگاندہ شیفٹ ہون پاروں کچھ بہتری آئی ہوئی ہے میں تم دسنا اے چانا کہ کیا اے جڑیاں پیشاور زاتہ ہیں کیا اے زاتہ ہیں واقعی یا اے صرف پیشے ہیں آج کئی بندے سے بیکھنے ہیں کہ اوہ لوہار نے اپنے اپنے مغل اکھواندے نے مرزا اکھواندے نے تو لوگاندہ نے بھی کھوئی انہیں لوہار ہے اپنی ذات بدل لئیے اتنے ساڑھے کل آج بچارے ہوندے نے ترخان تے اوہ وسیر کھاندے نے تے اسی طرح جڑے جولاہ انہیں اوہ رحمانی کھاندے نے تیسی آنیا بھی کوئی انہیں اپنی ذاتہ بدل لئی آنے تے میں ایک سماجی محقق ہوندے ناتے نال میرا ان نکتہ نظر ہے کہ اوہ اگر اپنی ذات اصل لکھ دے ہیں وسیر لکھ دے ہیں کوکھر لکھ دے ہیں جنجوہ لکھ دے ہیں تو بلکل سچے ہیں اوہ اپنی جڑی پیشاور ذات ہیں اوہ انہوں چھوڑ کے اپنی اصل ذات لکھنا چاہدے ہیں تے اوہ انہوں پورا حق ہے کیوں حق ہے کہ اوہ اصل والا لوٹ رہے ہیں اوہ انہوں دے اصل اوہی سی اوہ کیوں اصل سی تے کیمئے انہوں نے اصل کھوئی اندہ میں تو ان تاریخی ایک تجزیہ کرنا چاہنا آج تو سینکڑے سال پہلے سینکڑے ورے پہلے جو دوں ایڈ ساڑے پنڈ بستے سانے تے اوہ اس تو پہلے لوگ اکثر جڑے سانے اوہ خانہ بدوشی دی زندگی بسر کر دیا کہ پنجا سو کٹھا یا دو تین سو بندے دا قبیلہ کٹھا اٹھیا ایک جگہ تو دوسری جگہ آکے وس گیا اوہ تے پانی دی فاروانی سی اوہ تے چراغا سی اوہ تے انہوں نے اپنے آب واسے تے اوہ تے انہوں نے دوڑ ڈنگران واسے فضاء سازگار سی انہوں نے اوہ تے انہوں نے ٹکانہ کر لیا اوہ توں کوئی حالات گڑھ بڑھ ہوئی سلاب آگیا بارشاہ زیادہ بسیاں یا کسی اور قبیلے نہ لڑائی ہوئی یا جنگلی جانور پہ گئے تو اوہ توں اٹھ کے کسی اور محفوظ جگہ تے چلے گئے جا کے ٹکانہ کر لیا اے ایک طرز زندگی سی اوہ زمانی دا تمدن سی خانہ بدوشی دی زندگی دا سینکڑ سال پہلے لیکن نال نال سی ریکھنے ہیں کہ مستقل بنیادہ تے بھی پنڈ بستے رہے اچھا ہندہ کیسی کہ ایک پنڈ چے آکے دودھی جگہ تو آنالے لوگ کی ایک کوئی قبیلے تو تعلق رکھنالے ہندے سان مثال دے طور تھے کہ ایک میں اپنے لاکے دے مثال دیما تے جیسل میر تو اٹھ کے اے جڑے لوگ آئے تے اے فرزکورو پٹی سانت ایک جگہ آکے بس گئے رابی دو اس کے نارے تو اے لوگ کھرل جڑے ہیں اے آئے تو ایک جگہ آ بس گئے اسے طرح ہنجرہ سان اوہ آکے بس گئے تارہ سان تو اوہ آکے بس گئے ایمین دوجہ علاقے میں ہر ذمہ دار قومہ کسی نہ کسی تھانتوں اٹھ کے ایک جگہ آکے وہ وسنیک بنے ہونہ یہ دے او سو دو سو تین سو لوگ اکٹھے آکے ایک جگہ تے ایک دہاں تے انہ نے اپنی عبادی وسائی سی اوہ سارے ایک قبیلے تو تعلق رکھتے سان یا بٹی سان یا کھرل سان یا والے سان یا چیمے سان یا چٹھے سان یا کسی بھی ذات نال انہ دا تعلق سی لیکن اوہ زمانے میں چھے نہ روپئیہ ہوندے سان نہ مشینہ ہوندیا سان نہ فیکٹریہ ہوندیا سان کہ اتھے کوئی کاروبار کر دے پھر انہ دا نظام کی میں چل دا ہائی انہ دا نظام بارٹر سسٹر تے چل دا سی ایک دوجہ تے انہ سار دے اتھے انہ دا زندگی چل دی سی کہ انہ نے کامدی تقسیم کر لی ہائی کامدی تقسیم کے میں کہ کچھ لوگ جڑے تکڑے ہوندیان اوہ وائی کرنگے پھر کچھ لوگ جڑے ہیں اوہ وائی کر کے اتھوں جڑی فصل شصل ہوندی سی انہ چوکے تے بار برداری کھوتے رکھن دا کام انہ دے ذمہ ہو گیا خچر تے گھوڑے رکھن دا انہ دا ذمہ کام ہو گیا کامدی تقسیم ہو گئی اوہ بھی بٹی سی تے اوہ بھی بٹی سی یعنی کہ جڑا کھوتے وائی کرنگا کام کرنگا سی اوہ بھی بٹی سی تے جڑا وائی کرنگا سی اوہ بھی بٹی سی یا کھرل سی یا ہور زادہ سی جڑی بھی ذمہ دار زادہ سی ایسی طرح جدو پھر کامدی تقسیم بدی تے پھر انہ انہوں لوڑ پئی کہ جڑا حل مانے حل نو بنانا بھی تھے اور ترخان جڑا سی جناب انہیں حل بنانا شروع کر دیتا لکڑی دا کام کرنا شروع کر دیتا گھرہ میں چاہے بوئے باریاں کو تھوڑا بہت بنان دا کام وہ بھی انہیں اپنے آپ نو سنبھال لیا پھر لوہ دے توٹ پا جڑی مدیسی وہ لوہار اللہ کام کی سورنے سنبھال لیا تے ایک کام دی تقسیم ہو گئی ایک کام دی تقسیم ہون پاروں جس نے جڑا کام پھر لیا اوہ سپینڈیچے انہیں کی کیتا انہیں جڑا اوہ ہنر حاصل کر لیا انہیں اپنے بیٹیاں نو منتقل کیتا اپنی اولاد نو منتقل کیتا اور انہیں سمجھیا کہ میں انہ ساریاں مچو تکڑا اے ہنر میں سنبھال دا ہے میں کسی ہو ری نو اے ہنر نہیں سکھانا انہیں اپنے اجارہ داری بنا لئی تو کی ہویا اوہ زمانے کہ جو دو اے بارٹر سسٹم دیتے ہیں کام دی پنڈا میں تقسیم سی سب تو زیادہ مطبر اوہ بندہ نہیں سی جڑا فصل اگاندہ سی جڑا وائی کردہ سی اوہ بندہ مطبر سی جڑا لوہارا کردہ سی جڑا ترکھانا کردہ سی اوہ زیادہ مطبر سی جڑا ہاتھلال کام کرنالا سی اندہ کل ہنر سی زادہ و بھٹی سی زادہ و ذمہ دارانی زادہ لال ہم پلہ سی اندھی زیادہ وقت اور احمیت سی کام دی تقسیم پا رہا ہوں انہیں اندہ لوارا کرنا اندہ ترکھانا کرنا اندہ جگہ تے انہوں فصل مل جانے اسے طرح بغیر پیسے تو بغیر کرنسی تو نظام چل دا ہم دا سی ہن ہویا کی ہویا یہ کہ جڑے اوہ پیشے دے لوگ جنہ نے اوہ ہنر سکھ لیا زادہ انہ نے ہورسن انہ نے اپنی اولادہ انہوں اوہ ہنر سکھانا شروع کر دیتا تے اولاد در اولاد نسل در نسل اوہ ہنر انہوں منتقل ہندا گیا انہوں نے کسی ہورنو سکھان دی بجائے اپنی اولادہ تاکہ ہنر محدود کر لیا پھر کی ہویا کہ چنگے برے لنگن توباد بابا ارسہ لنگن توباد اوہ جڑا فی لوہار دا کم کرنا لیا سی اوہ لوار اکھوان لگ پیا اوہ لکڑی دا کم کرنا لیا اوہ ترکھان اکھوان لگ پیا اوہ جڑا اساری کرنا لیا جڑا اوہ مستری اکھوان لگ پیا اوہ جڑا سنے اوہ پرنا لیاونا لیا اوہ مراسی اکھوان لگ پیا کہ جڑا انہوں نے مراس نو سمال کے رکھنا لیا انہوں نے خاندانی تاریخ نو مرتب کردہ سی تے اس طرح اسی ویکھنیا کہ اے جڑیاں اے پیشاور زاتانے اے پیشے انہوں نے بن گئے لیکن انہوں ایک مسلمہ حیثیے کس نے دیتی تحریری طورتے انہوں پیشے انہوں زات اچکینہ نے بدل دیتا اکھوان تے لوہار لگ پیا ترخان لگ پیا نائی اکھوان لگ پیا موچی اکھوان لگ پیا انہوں نے خاندانی تے گل انہوں نے نال منصوب ہو گئی لیکن انہوں نے اصل زات کچھ اور سی پھر ہویا کی کہ انگریزہ تا زمانہ آ گیا تے انگریزہ نے ایک خاص سوچ اور منصوبہ بندی تے نظریہ دی بنیاد تے ایک کام کی تا کہ بڑے جڑے زمیدار سن بڑے جاگیردار سن انہوں نے اپنے نال میں لائیا تے اس ملک کو تے انہوں نے ذریعے اپنا غلبہ حاصل کر نواس سے دوجہاں کمزورانوں تھلے لا نواس سے ایک تفریق پیلا کر دیتی اور تفریق تحریری طورتے ہو گئی کہ جدہوں اٹھارہ سو اکاسی ویچے انہوں نے مردم شماری کی تھی تے ہندوستان چاہ کے تے انہوں نے کی کی تا کہ جڑے پیشہ ور ایز لوگ سن انہوں نے پیشے آلے انہوں نے ذات دے خانے ویچے انہوں نے ذات پیشے لکھ دیتے نائی بنا دیتا ترخان بنا دیتا لہار بنا دیتا مراسی بنا دیتا اس طرح انہوں نے ذاتاں پکیاں جی ہو گیا تے انہوں نے نسل در نسل لیلے لوگ بچارے زمیدار قومہ دے ہم پلہ قومہ دے مالک سن تے انہوں نے پیشہ بر جاتاں دے خانے ویچے شامل کر کے تے کم تر درجہ دے کے تے اس معاشر بے چنان رولا دیتا تے اس طرح میں سمجھنا کہ اج ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے ایک حق حاصل ہے لہارانو ترخانانو موچیاں نو مراسیہ نو کہ اپنی اصل ذات اختیار کرن تے اج او اپنے آپ نو اور کچھ ذاتاں دے بچ لکھ دینے تیسی محسوس کرنے یا کہ او شاید ذاتاں بدل کے تے دو نمری کرنے بلکل دو نمری نہیں کرنے او اپنی اصل ذات بل لوٹ رہن اور ہر ایک نو سماجی مقام حاصل کرن دا حق ہے جیتنا میں نو توانو یا سب ذیمہ دار قومہ نو اے حق حاصل ہے کہ او اپنی اصل ذاتاں لکھن تے اینا پیشاور ذاتاں نو اپنی اصل ذات لکھن دا اتنا ہی حق ہے تے اگر ایک دلیل میری ہور بھی ہے کہ اگر اے پیشاور ذاتاں ہی قومہ نے تے پھر میں سمجھنا کہ آج میں پرفیسر جو میں بنے آتے پھر میری ذات پرفیسر ہونی چاہی دیے ایک ڈاکٹر ہے تے ان دی پھر ذات ڈاکٹر ہونی چاہی دیے اگر افسر ہے وہ جڑی بھی افسری تے بیٹھ ہے ان دی ذات پھر او ہونی چاہی دیے تے جد پیشے ذات نہیں بن سکتے نہ تاریخی حقیقت رکھ دینے تے پھر انا لوکانوی اتنا ہی حق ہے کہ او اپنی اصل ذات پر واپس لوٹ جان تحسین انہوں کام تر مت سمجھئے اور جو لکھ دینے انہوں اتنا ہی حق کے دینا چاہیے بہت شکریہ